ہالا سوڈینٹس میں نام ڈاکٹر کے زند پوریتے کافی سارے اسٹوڈینٹس کا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ سر گیٹ ایکزام جو ہے وہ بیٹیک کے تھرڈیئر میں دینا چاہیے یا پھر ہمیں فورتیئر میں دینا چاہیے پلس ایک اور کنفیزن بی ایسی والی اسٹوڈینٹس کو بھی ہوتا ہے کہ سر بی ایسی تھرڈیئر میں ہم لوگ کو گیٹ ایکزام دینا چاہیے یا ایم ایسی پریویس میں دینا چاہیے تو آج میں آپ کے سامنے انی کوئشنز کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے مادیم سے کہ کیوں گیٹ اگر آپ تھرڈیئر میں دیتے تو آپ کو بینفٹ ہے یا آپ کو فورتیئر میں اس کو دینا چاہیے تو یہ سب بتانے کی کوشش کروں گا تو اس ون شو کرتے تو اس ون بات کریں گے گیٹ ایکزام تھرڈیئر میں دینے کی کیا بینفٹ ہے پہلا تو یہ کہ experience of the get exam بھئی اگر آپ third year میں دیں گے تو آپ کو یہاں پہ experience ملے گا کہ exam کا pattern کیا ہے کس طرح سے 3 گھنٹے میں exam آپ دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس option fourth year میں بھی ہوتا ultimately جو بھی آپ آگے further education کرنا چاہتے ہیں masters یا phd جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ تو btec final ہونے کے بعد ہی ہوگا تو اگر آپ third year میں بھی دیں گے تو اس سے یہ کہ آپ کا scorecard 3 سال تک valid ہے تو یار آپ اس کو بائچہ سے اگر final year میں اچھا score نہیں کر پا ہے تو third year والے score سے کہیں پہ بھی آپ admission لے سکتے ہیں تو یہ benefit ہے یہاں پہ تو اس سے آپ کو get exam third year میں دینا چاہتے ہیں اس سے سب سے پہلے تو آپ کو exam کا experience ملتا ہے دوسرا point ہے یہاں پہ کہ no pressure from the college یا college کے اندر placement کا جو pressure ہوتا ہے وہ fourth year میں زیادہ رہتا ہے third year میں زیادہ students کی اوپر pressure نہیں ہوتا ہے اور اگر student second year سے اس exam کی تیاری کرے اور third year میں اس exam کو دے تو actually second year اور third year میں college level کی طرف سے کوئی زیادہ pressure نہیں ہوتا ہے تو آپ آرام سے اس exam کی preparation کر کے third year میں آپ tension free ہوگی اس exam کو دے سکتے ہیں fourth year میں تھوڑا challenge ہی ہوتا ہے کہ placements کا بھی رہتا ہے پلس parents کی طرف سے pressure رہتا ہے کہنے کہ یہ job مل جائے اگر بائچانس gate میں نہیں ہوتا تو کیا کریں گے یہ کہنے کہیں ایک students کے لئے tension والی بات رہتی ہے پر اگر آپ third year میں دیتے ہیں تو یہ tension نہیں رہتی آپ tension free رہتے ہیں کہ چلو یار کوئی دکت نہیں ہے اس بار نہیں ہوتا تو اگلی ورک اچھا ہو جائے گا تو یہ بھی اچھا یہاں پہ benefit ہوتا ہے کہ اگر آپ gate exam third year میں دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ زیادہ pressure والا problem نہیں رہتا ہے gate scorecard for the placement interview اگر بائچانس آپ نے third year میں اچھا score کر لیا gate میں اور اگر آپ fourth year میں کوئی بھی company placement کے لئے آ رہی ہے تو بھئی آپ کے پاس scorecard available ہے اس سے کہنے کہ آپ کو بہت benefit ملنے والا ہے interview کے اندر پلس آپ کہیں بھی apply بھی کرتے ہیں دوسری company میں تو جیسے آپ کا resume دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کا gate scorecard اچھا دیکھتا ہے تو کہنے کہ وہ آپ کے لئے ایک اچھا impression create کرتا ہے تو یہ بھی ایک اچھا benefit ہے do projects on mtech specialization جو بھی آپ masters کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا gate scorecard اچھا ہے اور آپ کی اچھی رنگ آگے third year میں تو جو بھی آپ specialized mtech کرنا چاہتے ہیں مان لیجے کہ آپ کوئی particular subject میں mtech کرنا چاہتے ہیں تو اس سے related آپ btech fourth year میں اپنا project کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا benefit ہے جس field میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں اس field سے related آپ یہاں پہ project کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا benefit ہے work on mtech core subject جو بھی mtech کے آپ کے جس بھی field میں آپ mtech کرنا چاہتے ہیں مان لیجے آپ ae میں کرنا چاہتے ہیں data science میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا جو بھی subject اس میں اگر آپ masters کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو بھی core subject ہے اس کو آپ graduation level پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ btech third year میں get exam کو click کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے fourth year میں بہت اچھا benefit رہتا ہے اور آپ future میں اچھا کر سکتے ہیں اور جو swing bsc والے ہیں ان کے لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ bsc final میں get exam کو click کرتے ہیں تو آپ کو آگے پتا پڑتا ہے کہ exactly آپ کو کرنا کیا ہے تو ایک اچھا benefit ہے you can give two attempts of a get exam without any gap year ایک اور اچھی بات ہے یہاں پہ کہ swing graph third year میں get exam دیا اور اچھا score نہیں کر پا ہے تو بھئیہ آپ واپس fourth year میں exam دیں گے تو کہنے کے آپ کو of a get exam without any gap year normally student کیا کرتا ہے کہ btk fourth year میں get exam کا شروع کرتا ہے تیاری پھر اس کو کہنے کے ایک سال کا drop لینا پڑتا ہے then اس کے بعد وہ exam دیتا ہے پر اگر آپ نے third year میں اس exam کو دیا ہے آپ کو پتا پڑ جاتا ہے کہ exam کا level کیا ہے کیسے آپ کو prepare کرنا چاہیے تو وہ کہنے کے آپ کو fourth year میں get exam دیں گے تو اس کے لئے benefit کرتا ہے آپ کو کہیں ایک سال drop کرنے کی ضرورت نہیں آپ btk fourth year میں آرام سے اس exam کو click کر سکتے ہیں اگر آپ third year میں کسی وجہ سے اچھا score نہیں کر پائے تو جو بھی strength مجھے یہاں دیکھ رہے ہیں جو کی btk کر رہے ہیں یا bsd کر رہے ہیں میں آپ سے کہوں گا آپ کو جو get exam کی تحاری وہ second year سے start کر دینے چاہیے اور آپ کو third year میں بہت اچھی طریقی سے exam کو appear کرنا چاہیے اگر کسی وجہ سے score نہیں کر پائے تو fourth year میں تو آپ اچھا کری لیں گے اگر آپ third year میں اچھا score کر پائے تو آپ کو placements میں benefit ملنے والا کہیں نے کہیں آپ کا confidence level boost کرتا ہے پلس آپ جو بھی field میں mtech کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ پتہ پڑ جاتا ہے کہ آپ کو کس field میں mtech کرنی ہے کون کون سے subject آپ کو پڑھنے ہیں اور آپ کا جو project ہے وہ کس پہ آپ کو کرنا چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہاں پہ تو جو بھی strengths یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں آپ سب سے میں نویدن کروں گا آپ میری اس بات سے کتنا سہمت ہے پلس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیٹیک تھرڈیر میں زیادہ college level پہ پریشر نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی college میں ہوتا ہے تو آپ یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں باقی اگر آپ gate related میرے ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس ون gate اور IDJM exam کے بارے میں نے بہت اچھا ویڈیو اپلوڈ کر رکھا available ہے ان کا جو link ہے وہ آپ کو description مل جائے گا اس ون یہ flip card اور amazon پہ available ہے باقی ہمارا telegram group پہ اس کو آپ جڑ جائیے یہاں پہ بہت ساری updates مل رہی ہیں ان کے link بھی آپ کو یہاں پہ description میں مل جائیں گے آپ سبی کا بہت بہت دھانیواد اس ون یہ ہمارا match care پہ جہاں پہ ہم بہت سارے courses لے کے آنے والے تو اس کو بھی آپ یہاں پہ download کر سکتے ہیں آپ سبی کا بہت بہت دھانیواد thank you bye bye اور جو بھی swing get exam کی تیاری کرنا چاہ رہے اور آپ کو previous year questions دیکھنے پلس آپ general update کو بہتر بنانا چاہ رہے تو ان کی series آپ یہاں پہ اور یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں جا کے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں thank you